گلیمر انڈسٹری میں شادی اور طلاق دونوں ہی عام بات ہو چلی ہے جتنا آسان یہاں شادی کرنا مانا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ طلاق لینا ایسے میں بولی وڈ میں بھی کئی ایسے سیلبس ہیں جنہوں نے پہلے پیار کیا اور پھر شادی کی لیکن افسوس ان کے بیچ کی انبن نے اس پیار کے انجام کو طلاق تک پہنچا دیا حالانکہ شادی ٹھوٹنے کے بعد بھی کچھ سیلبس ایسے ہیں جن کا پیار سے بھروسہ ختم نہیں ہوا اور انہوں نے دوبارہ پیار کرنے میں ذرا سی بھی دیری نہیں کی تو آئیے جانتے ہیں ان سٹارز کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بولی وڈ کے گری گارڈ کہے جانے والے ایکٹر رتک روشن کی رتک نے سال 2014 میں آپسی سہمتی سے سزین گھان سے طلاق لے لیا تھا وہیں طلاق کے کئی سالوں بعد اب رتک کی زندگی میں دوبارہ پیار نے دستک دی ہے اور ان کا پیار بن کر آئی ہے سمہ آزاد ان دنوں رتک سمہ آزاد کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ کو لے کر کافی سرکھیوں میں ہے دونوں کی لیو سٹوری اس وقت سرکھیوں میں آئی جب دونوں بیتے دنوں ایک ساتھ ایک فیمس جیپنیز ریسٹورنن کے باہر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سپارٹ ہوئے تھے بس اس کے بعد سے تو رتک روشن کئی بار سبا کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سپارٹ ہو چکے ہیں دونوں کے لے کر اب تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جلد شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہیں جہاں ایک طرف رتک روشن سزین خان سے تلا کے بعد موون کر چکے ہیں تو وہیں دوسری طرف سزین خان کو بھی ان کو دوسرا پیار مل چکا ہے سزین ان دنوں ارسلان گونی کو دیٹ کر رہی ہیں ہاں وہ بات لگ ہے کہ دونوں نے اب تک اپنے ریلیشنشپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں آگ لگتی ہے دھواں بھی وہیں اٹھتا ہے بیتے سال سے جس طرح دونوں کو کئی موقعوں پر ایک ساتھ سپارٹ کیا جاتا رہا ہے اس سے صاف ہے کہ دونوں کے بیچ کچھ تو چل رہا ہے کسی سمیہ میں بیٹ جاؤن کے آئیڈل کپل مانے جانے والے ارباز خان اور ملائکہ اروڑا اب ایک دوسرے سے ڈیورس لے چکے ہیں انیس سال کی شادی یونٹ رو جانا لوگوں کے لیے بہت شاکنگ تھا وہیں ارباز سے طلاق لینے کے کئی مہینوں بعد ملائکہ نے ارجن کپور زنگ اپنے رشتے کو اوفیشل کیا تھا ان کے لاغ سٹوری کے چرچے پورے انڈسٹری میں ہیں یہ دونوں نہ کیبل ہالیڈی پر ساتھ جاتے ہیں بلکہ فیملی فنکشنز پر بھی ساتھ میں نظر آتے ہیں ریپورٹس کی مانے تو ارجن اور ملائکہ شادی کے بندھن میں بھی بند سکتے ہیں جہاں ایک طرف ملائکہ اروڑا ارجن کپور کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے تو وہیں دوسری طرف ان کے ایکس ہزبینڈ ارباز خان بھی لمبی سمیسے جارجیا ایڈریونی ساتھ ریلیشنشپ کو لے کر چرچہ میں ہے ارباز اور ان کی گل فرنڈ جارجیا کو کنگ بار ساتھ میں بھی دیکھا جاتا ہے حال ہی میں فران اکتر شبانی دانڈیکر کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھے ہیں قریباً چار سال تک ڈیٹ کرنے کے بعد فران اکتر اور شبانی دانڈیکر نے انیس فروری کو شادی کی دونوں کی یہ شادی اکتر فیملی کے کھنڈالا ستھیت فارم ہاؤس میں ہوئی تھی جس کی تصویریں سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی تھی یاد دلا دیں کہ فران اکتر نے شبانی دانڈیکر سے دوسری شادی کی ہے اس سے پہلے انہوں نے ادھونا اکتر سے شادی کی تھی حالانکہ شادی کے پندرہ سال بعد دونوں کے بیچ طلاق ہو گیا اور لاسٹ میں ارجن ڈرامپال اور گیبریالا ڈیمیٹری ایڈز ارجن ڈرامپال گیبریالا ڈیمیٹری ایڈز کے ساتھ لمبے سمجھ سے لیوینڈ ریلیشنشپ میں ہیں دونوں ایک بیٹے ایرک کے پیرنٹس بھی بند چکے ہیں حالانکہ دونوں نے اب تک شادی نہیں کی ہیں وہیں ارجن ڈرامپال بھی طلاق شدہ ہیں ان کے پہلی پتنی میہر جیسیا تھی جس سے انہیں دو بیٹیاں بھی ہیں ارجن اور میہر نے شادی کی کس سال بعد ایک دوسرے سے طلاق لے لیا تھا موسیقی